آج ایوڈھا کے پچپن گھاٹوں پر ایک ساتھ پچیس لاکھ سے زیادہ دیے جلا کر ورڈ ریکارڈ بنایا گیا ایوڈھا کی دیوالی اس لیے بھی وشیش ہے کیونکہ پانچ سو سال بعد یہ پہلی دیوالی ہے جب ایوڈھا میں پھر سے بھگوان رام کا وشال مندر بن چکا ہے رام لالا اپنے الوکیک مندر میں وراجبان ہے آج ایوڈھا کی سڑکیں گلیاں چراہے سب روشنی سے جگمہ کرائی ہیں پورے ہی ایوڈھا کو بھوی طریقے سے سجایا گیا ہے آج ایوڈھا میں سناتاں دھرم کی ویرہست اور ترتا یوکی دیوالی کی چھلک دکھائی تھی ڈیپوستف سے پہلے گیارہ سو سنتوں مہنتوں نے ایوڈھا کے سریو گھاٹ پر آرتی کی اتر پدیش کی مکہمتری یوگی عادت نات نے بھگوان رام اور سیتا کے روپ میں آئے کلاکاروں کی آرتی اتاری جھانکی میں بھگوان رام کا رتھ یوگی نے کھیچا رام مندر میں بھگوان رام کی پوجہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایوڈھا نگری سے یوگی عادت نات نے اپنے ویرودھیوں کو کڑا سندیش دیا یوگی عادت نات نے ڈیپوستف راجنیتی کرنے والوں کو قرارہ جواب دیا سناتاں دھرم کا ویرود کرنے والوں کو کڑی چیتاب نہیں دی رام مندر کے نرمان پر یوگی عادت نات نے دنکے کی چوٹ پر کہا کہ ہم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا میں آپ کو یوگی عادت نات کے کچھ چونوی باتیں سنواؤں گا لیکن پہلے آپ کو دکھاتا ہوں آج ایوڈھا میں ڈیپوستف کتنا عدبت ہے اور کتنا پھب ہے یہ تصویریں آپ کو لاکھوں دیوں سے روشن ہوئی رام نگری کے درشن کروائیں گی ایوڈھا میں آج دو ریکارڈ بنائے گئے پہلا یہ کہ سریو نگری کے کنارے رام کی پیڑی پر آج پچیس لاکھ بارہزار پانچ سو کچاسی دیے جلائے گئے جو ایک نیا وارڈ ریکارڈ ہے دیریز بک آف وارڈ ریکارڈ میں اسے درش کیا جائے گا اور دوسرا یہ کہ آج سریو کے تھٹ پر ایک ہزار ایک سو اکیس ویدہ چاروں نے پنڈیتوں نے سادو سنتوں نے ایک ساتھ سریو کی آرتی کی یہ اجیہ میں پہلی بار ہوا ہے یوگی آجتنات اس موقع پر موجود رہے یوگی آجتنات آج ڈیپو سف کی شروعات کے ساتھ ہی سب سے پہلے بھگوان رام کے مندر میں پہنچے بھگوان کے درشن کیے اور اس کے بعد انہوں نے پربو رام کے مندر کے پرانگن میں دیا چلایا یہاں سے یوگی آجتنات سیدھے سریو گھاٹ پر پہنچے رام کی پیڑے پر انہوں نے ودیفت طریقے سے مندر چار کے بیچ سریو میہ کی پوجہ ارشنا کی اور اس کے بعد سریو کے کنارے یوگی آجتنات نے آرتی کی آرتی کے ساتھ یہ اجیہ کے پچھن گھاٹوں پر سجائے گئے دیئے پجولت کر دیا گئے اور اس کے بعد سریو کے کنارے لیزر لائٹ کے ذریعے رام کتھا پر آدھارت لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کا پرزنٹیشن ہوا رام کی پیڑی پر اس دوران قریب چھ ہزار لوگ کے موجود درینے کا انتظام کیا گیا تھا لیکن پھر اس سے کہیں زیادہ پہنچ گئی مہاراشت میں کل نومریشن کا کام ختم ہوا اور آج جو ڈیٹا سامنے آیا اس سے پتا چلا کہ مہاراشت کی دو سو اٹھاسی اسمبلی سیٹوں کیلئے اس بار قریب آٹھ ہزار امیدواروں نے نومریشن فائل کیا ہے مہاراشت میں سیدھا مقابلہ مہاریتی اور ماہ وکاس اگڑی کے بیچ ہے لیکن کئی سیٹے ایسی ہیں جہاں ایکی ایلائنز کے دو دو امیدوار آمنے سامنے ہیں کئی سیٹے ایسی جہاں پر باغی امیدوار میدان میں ہیں کچھ سیٹے ایسی ہیں جہاں ایلائنز کی دو پارٹیوں کے افیشل کینڈیٹ بھی ایک دوسرے کے خلاف چناؤ لڑنے کے لئے تیار دکھائی دے رہے ہیں مہاریتی کے سیتیس باغی امیدوار میدان میں ہیں جبکہ ماہ وکاس اگاڑی میں قریب دو درجل سیٹوں پر بغاوت ہوئی ہے مہاراشت میں نامنکن واپس لینے کی آخری تاریخ چار نمبر ہے اس لئے کل سے ہی باغیوں کو منانے میں مہاریتی اور ماہ وکاس اگاڑی کے بڑے بڑے نیتہ جھوٹے ہوئے ہیں آج ممبئی میں کانگریس کے بڑے نیتوں کی میٹنگ ہوئی حالانکہ یہ بیٹھک پرچار کی رنڈیتی منانے کے لئے بلائی گئی تھی لیکن زیادہ فوکس باغی امیدواروں اور سہہوگی دلوں کو منانے پر تھا اس میٹنگ میں مہاریت کانگریس کے انچارج رمیش چنج تھلا نانا پٹولے ورشہ گائک پار سمیت کئی نیتہ شامل ہوئے بیٹھک میں باغیوں کو منانے کے ذمہ داری نانا پٹولے، پارہ صاحب تھورات ویجی ورشہ گائک پار کنی گئی سمادبادی پارٹی کے نو امیدواروں نے بھی نومریشن فائل کیا ہے اس لئے کانگریس کے طرف سے اب عارف نصیم خان ابو آدمی سے بات کر کے انہیں سمجھائیں گے میٹنگ کے بعد نانا پٹولے نے کہا کہ کانگریس میں باغی امیدوار پرابلم نہیں ہے انہیں جلد منع لیا جائے گا لیکن جب ان سے ادف کی پارٹی کے باغی امیدواروں کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس کی ذمہ داری ادف تھاکرے کی ہے باغی امیدواروں نے فارم بھرے تو ایسے اس بھگاوات کم کرنے کے لئے کیا پریاس کیے جا رہے ہیں شروع ہے پرکریہ شروع ہے ہماری اس میں بات چل رہے ہیں سپاہ کو لے کے ستھوڑا سیٹی صاف کریں انہوں نے نو سیٹو پر نومینیشن فائل کیا ہو جائے گا ہم نے ان کے اس پر کوئی فارم نہیں بھرے ہو جائے گا ادف تھاکرے کو منانے کے لئے پریاس کیونکہ انہوں نے کچھ سیٹو پر ان کے بھی جو ہے اے بی فارم دیئے ہیں کر دیں گے وہ ان کی جواب داری ہے جھارکنڈ اسیمیلی الیکشن کے لئے نومینیشن فائل کرنے کا وقت پورا ہوتے ہی اب ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ کے سیسیات شروع ہو گئی ہے اس کی وجہ ہے ایک پرائیویٹ سکول میں جھارکنڈ پولیس کے ریڈ جھارکنڈ پولیس نے آج راچی میں ایک پرائیویٹ سکول میں چھاپے ماری کی یہ سکول بی جے پی کے نیتہ بدن سنگھ کا بتایا جا رہا ہے پولیس نے سکول میں ریڈ مار کر یہاں سے نگتی زبط کی ہے بعد میں انکم ٹیک جپارٹمنٹ کو اس کی خبر دی گئی نوٹ گننے کے لئے سٹیٹ بینک آف ہنڈیا کی برانچ سے مشینیں منگوائی گئی جھارکنڈ مکتی مورشا کے نیتہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو یہاں سے ایک کروڑ روپے ملے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ بی جے پی نے یہ پیسہ ان باگی نیتاؤں کے لئے رکھا تھا جو نردلی چناؤں لڑ رہے ہیں بی جے پی پیسے دے کر ان ودروہی نیتاؤں کو چناؤں میدان سے ہٹوانا چاہتی ہے یہ پیسے پوری طرح سے چناؤں میں اپیوگ میں لائے جا رہے تھے وہاں بہت بڑی دھنراسی تھی لیکن جہاں تک خبر ہم لوگوں کو جو ستروں سے پتا چل رہا ہے کہ اور بھی سارے روپے تھے سب چناؤں میں کہیں نہ کہیں بانٹ دیئے گئے ابھی جو پیسے پکڑائے ہیں اس کا حساب تو دینا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کو بتائیں وہ پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک نیتہ کا اسکول ہے اور وہاں سے یہ روپے برامت ہو رہا ہے تو جو خرید فروخت ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں نام واپس لینے کی جو پرکریا چلی ہے کہ یہ باگی کھڑے ہوئے ہیں اور ان سے نام واپس کروایا جا رہا ہے ان کی خرید فروخت ہو رہی ہے ہم لوگوں کو جو جانکاری ہے تو پیسے کے بل پر یہ چناؤں جیتنا چاہتے ہیں یہ پیسہ کس کا ہے یہ پتا چلنے میں سمجھ لگے گا اس کے ثموت سامنے آئیں گے لیکن یہ بات صحیح کہ جھار کھڑ میں اس بات کی چرچہ ہے کہ بی جے پی کو بڑے پیمانے پر باگی نیتاؤں کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بی جے پی ان منانے کی کوشش میں لگی ہے بی جے پی نے جھار کھڑ میں چھوناف کی باغ دور شیورا سنگھ چوہان اور ہمنتہ بستو سرما کو سوپی ہوئی ہے ہمنتہ نے آج پارٹی کے کچھ ناراض نیتاؤں سے ملاقات کی ان سے اپنا گصہ ختم کر کے پارٹی کے لئے کام کرنے کے اپیل کی ہمنتہ بستو سرما نے کہا ہمن سورین سرکار نے جھار کھڑ کو برباد کر دیا اب بی جے پی ہی اسے بچا سکتی ہے اس بار دیوالی اور چھٹ پرب کے لیے گھر جانے والوں کی وجہ سے ریلوے سٹیشن پر بھیڑ کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا یو پی اور بیہار جانے والی ٹرینس میں پیہ رکھنے کے لئے جگہ نہیں مل رہے ہیں جو لوگ کسی طرح پٹنا پہنچ جاتے ہیں وہاں انہیں پھر مصیبتوں کا پہاڑ جھیلنا پڑتا ہے پٹنا سے بیہار کے الگ لگ زیرو میں جانے والی ٹرینس میں بھی ٹکٹ اور سیٹ کے لیے مارا ماری مچی ہے حالت یہ ہو گئی ہے کہ سٹیشن پر ٹرین رکھنے سے پہلے ہی لوگ اس میں چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ایکسینٹ ہونے کا ڈر بنا رہتا ہے پٹنا میں آج ہمارے سمباداتا نتیش چندر ریلوے سٹیشن گئے انہوں نے دیکھا چانوں طرف لوگ کی بھیڑ ہی بھیڑ تھی ریلوے کوشش کے گیٹ پر اتنی بھیڑ لگ رہی تھی کہ لوگ اندر جانے کے لیے امرجنسی ونڈو کا سہرہ نے لینے لگے یہ جو تصفیر آپ نیک رہے ہیں وہ پٹنا سے سہرسا جانے والی ٹرین کی ہے بچے ہو مہلائے ہو لڑکیاں ہو سیٹ پانے کے لیے سبی کو اس بھیڑ سے ہو کر گزرنا پڑ رہا ہے بہت پریسانی تو ہے بھیڑ تو چھٹ پڑ ہو ہے مہا پر بھائی تو اس کے لیے بھیڑ تو ہوگا ہی نا اسی بھیڑ میں اپات کالین کھر کس آئے ہیں تو مہا پر بھائی نہیں نہیں سب پہلے ہم خوش کے جگہ لے لیے اس کے بعد فیملی کے لوگ آئے لٹنا پڑتا ہے لٹنا پڑتا ہے لٹنا ہی پڑتا ہے آپ جیسے چڑھئے کپڑا رکھ دیتے ہیں کپڑا رکھ دیتے ہیں کپڑا رکھ کے تم نے بھی سیٹ لیا اسی طرح سے ہاں اتنا سیٹ لوٹا تم نے ایک سیپر سال سب سے زیادہ بھیڑ مہاراشت اور گجرات سے بیہار جانے والی ٹرینز میں دکھائی دے رہی ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ مہاراشت اور گجرات میں بڑی سنکھا میں بیہار کے پرواسی مجبور کام کرتے ہیں یہ تصویر گجرات کے ورلسار ریلوے سٹیشن کی ہے ورلسار گجرات کو کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے پھر بھی یہاں اتنی بھیڑ ہے تو آپ سورت احمد آباد اور راجکورت جیسے بڑے شہروں کا اندازہ آسانی سے لگا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ویسٹن ریلوے کی طرف سے سٹیشن اور پھیڑ پر کنٹرول کرنے کے لیے سپیشل ارینگنٹس کیے جا رہے ہیں آج دیپاولی کی پورو سندھیا پر دیپسونگ اور ڈیمچوک پوائنٹ پر ڈس اینگیجمنٹ کا پروسیس پورا ہو گیا ہے بھارت اور چین کی سینائیں پوری طرح پیچھے اٹ چکی ہیں کل دیپاولی کے موقع پر بھارتی سینک چائنیز سولجرز کو مٹھائی باتیں گے اور اس کے بعد ان دونوں پوائنٹس پر جوائنٹ پیٹرولنگ ہوگی پیٹرولنگ کا طریقہ کیا ہوگا اسے لے کر لوکل کمانڈر اپنے لیول پر یعنی بریگیڈر یا اس سے لور رینک کے ادھکاریوں کی بات چیئی چلتی رہے گی گراؤنڈ اور ایریل ویریفیکیشن کا پروسیس بھی پورا ہو گیا ہے ہانا کی فلالی ایگریمنٹ دیپسونگ اور ڈیمچوک پوائنٹ کیلئے ہی ہوا ہے گلوان گھاٹی اور گوگرا ہاٹ سپرنگز پر ابھی جوائنٹ پیٹرولنگ نہیں ہوگی چین کی سیما پر بھارت اور چین کے بیچ ڈائریکٹ فرائٹس پھر سے شروع ہو سکیں گی بھارت اور چین کے سنبند اگر بہتر ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ دونوں دیشوں کو ہوگا